بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو سٹوڈنٹس آج کا ہمارے پاس ٹاپک ہے جی الیکٹرک فلکس جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے تو الیکٹرک فلکس کو ڈسکس کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا ریویو دینا چاہوں گا کہ ہم نے اس چپٹر میں اس ٹاپک سے پہلے کیا پڑھا تھا ہم نے الیکٹرک چارجز کے اباؤٹ پڑھا تھا اور چارج کے around field exist کرتی ہے جو کہ اس کی intrinsic property ہے پھر ہم نے الیکٹرک فیلڈ کو الیکٹرک فیلڈ لائنز کی فارم میں ریپرزنٹ کیا تھا تاکہ ہم اس کی intensity magnitude اور direction کو visualize کر سکے انہی الیکٹرک فیلڈ لائنز کی جو measurement ہے کہ وہ کسی سرٹن ایریا میں سے کتنی پاس کرتی ہیں الیکٹرک فلکس کہلاتا ہے اب ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں تو جیسے سٹوڈنٹس ہم نے electric flux کے topic کا نام لکھا تو ہم نے سب سے پہلے اس flux کے نام پہ غور کرنا ہے flux is a property of any vector field flux vector field کی property ہے اب vector field کو ہم اس سے پہلے کی ویڈیو میں ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکے ہیں اگر آپ vector field کے concept کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کی description میں اس ویڈیو کا لنک مجود ہے آپ وہاں سے اس کو اچھے طریقے سے understand کر سکتے ہیں تو اب ہم flux کے نام پہ غور کرتے ہی flux کا meaning دیکھتے ہیں flux basically ایک لاتینی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے to flow اب جیسے ہم نے flow کا نام سنا تو ہمیں ایسے لگ رہے ہیں کہ یہ ہم کہیں پہلے ڈسکس کر چکے ہیں تو بالکل ہمیں ٹھیک لگ رہے ہیں class 11 میں chapter number 6 fluid dynamics والے میں ہم اس کو ڈسکس کر چکے ہیں مطلب ہم flux وہاں پڑ چکے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے دیکھیں کس طرح ہم اس کو وہاں پہ define کر سکتے تھے کہ اگر یہ ہمارے پاس ایک pipe ہے اس pipe میں سے water flow کر رہے ہیں اب اس certain area میں سے جس time میں fluid یہاں سے flow کرے گا pass کرے گا اس کے اندر سے pass ہوگا تو اس کا مطلب جتنی سپیڈ سے یہاں سے fluid flow کرے گا وہ سپیڈ لیٹ کریں کتنی ہے جی 2 meter per second اب یہ کیا ہے اس کی intensity مطلب fluid جو ہے وہ کس سپیڈ سے اس certain area میں سے پاس کر رہے ہیں تو وہی rate flow flux کہلاتا ہے تو میں لیٹ کرتا ہوں کہ اس certain area میں سے جو fluid flow کر رہے ہیں وہ کتنی سپیڈ سے کر رہے ہیں جی 2 meter per second تو یہ magnitude آگئی ٹھیک ہے جی اب اس certain area کی اگر میں direction دیکھنا چاہوں normal دیکھنا چاہوں تو اس certain area کی جو direction ہوگی وہ کس طرف ہوگی وہ بھی اس طرف ہوگی کیسے area کی direction find کرتے ہیں perpendicular to the plane تو اس certain area کی اگر میں direction دیکھوں تو وہ اس طرف ہے اور میرا water بھی اسی direction میں flow کر رہے ہیں تو دونوں کی direction کیا ہے ایک جیسی تو angle کتنا ہوگا 0 تو co 0 1 ہو جائے گا اب کیا کریں گے جی magnitude multiply area مطلب وی ڈاٹ وی ڈاٹ اے تو وی اے کوس theta theta 0 co 0 1 تو وی اے آ گیا مطلب flux کیا آ گیا وی اے اب یہ flux کہاں پہ ہے flux ہمارا یہاں پہ ہے bucket کے اندر جو water ہے وہی ہمارا flux ہے کس طرح سے یہ water اس direction میں اس certain area میں سے جب پاس کرے گا تو کدھر آئے گا اس bucket میں آئے گا اب یہاں پہ دیکھیں جب اس certain area میں سے fluid پاس کرے گا تو اس fluid کی direction ہے area کی بھی direction ہے تو یہاں پہ جو rate flow ہے وہی تو ہمارا flux ہے تو اس کو جب ہم میر کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا flux ملے گا وہ flux ہمارا یہاں پہ ہے مطلب جو water ہے وہ اس bucket کے اندر ایک لٹر ہو سکتا ہے دو لٹر ہو سکتا ہے لیکن اس کی کوئی specific direction تو نہیں ہے magnitude تو ہے اسی لئے یہ ہمارا flux کیا ہوگا scalar ہوگا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ flux is equal to va تو میں نے یہاں پہ flux کی magnitude کو dimension کی ہے تو یہ تھا chapter 6 میں جو ہم نے fluid flow کو ڈسکس کیا تھا اس سے related چھوٹا سا concept کہ ہم وہاں پہ flux کو اس طرح سے define کر سکتے تھے لیکن ابھی ہمارا topic ہے electric flux کہ field کی وجہ سے جو flux ہے اس کو ہم یہاں پہ discuss کرنے والے ہیں ٹھیک ہوگیا جی تو اب ہم electric flux کو field کے لحاظ سے define کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم vector area کو پہلے سمجھیں جب تک ہمیں vector area صحیح طریقے سے پتہ نہیں چلے گا تب تک ہم electric flux کو اچھے طریقے سے نہیں سمجھ سکتے تو اسی لئے ہم یہاں پہ vector area کو پہلے understand کر لیتے ہیں کہ دیکھیں میں vector area کو آپ کو یوں سمجھاتا ہوں کہ ہمارے پاس یہ xyz plane ہے اس plane میں xy کے اندر میں نے ایک square پوٹ کر دیا یہ ہمارے پاس کیا ہے جی square a b c d جس کی ہر side کس کے برابر اس square کا vector area کیا ہے تو میرا کیا question ہے کہ اس square کا a b c d square کا vector area کیا ہوگا تو جو metric level کا student ہوگا وہ فٹا فٹ یہ answer دے گا کہ area جو ہے وہ a square ہوگا مطلب اس طرح کی option وہ select کرے گا کیوں اس نے پڑا ہوتا ہے area is equal to length into width تو ہمارے پاس یہ a یہ بھی a تو a کو a سے multiply کریں a square تو وہ اس answer کو select کرے گا لیکن جو f a c کا student ہوگا وہ کبھی بھی اس طرح سے نہیں لکھے گا کیونکہ f a c کے student اچھے خاص سمجھدار ہوتے ہیں وہ class 11 میں cross product پڑھ چکے ہوتے ہیں تو ان کے mind میں cross product ہوتا ہے وہ اسی لئے vector area کو لکھنے کے لئے اس طرح سے لکھیں گے area is equal to a b مطلب a b cross multiplication into b c یہ side b c تو a b کا نام a b c کا بھی a اب cross کو یہاں سے ختم کرنے کے لئے theta use کریں گے تو a a sin theta اب ظاہر اسی بات ہے جیسی ہم sin theta use کرتے ہیں تو cross product میں ہمارے پاس ایک unit direction بھی ہوتی ہے تو وہ کیا unit direction use کریں گے n unit vector اب ہمارے پاس a اور a a a کے between angle کتنا ہے 90 تو sin 90 کیا ہو جائے گا 1 تو answer کیا آجے گا a square into n unit vector اب n unit vector کیا مطلب direction تو یہاں پہ ہمارے پاس direction کیا ہوگی اس square کی direction کیسے find کرتے ہیں perpendicular to the plane اب اس square کا اگر perpendicular ہم draw کریں perpendicular to the plane تو وہ کس طرف ہوگا آپ کی طرف مطلب اس square کی جو direction ہوگی area کی وہ کس طرف ہے آپ کی طرف ہے یہاں پہ ہوگی اب یہاں پہ میں line تو draw کر نہیں سکتا تو اسی لئے یہاں پہ اگر ہم غور سے دیکھیں تو یہ ہمارے پاس کیا ہے جی y axis یہ ہمارے پاس کیا ہے جی x axis اور یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہے z axis تو ہمارے جو square کی direction ہے وہ کس کے along ہے z axis کے along تو z axis کے along جو unit direction ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے k cap تو ہم نے یہاں پہ use کیا تو fse کا student normal area مطلب vector area کو اس طرح سے define کرے گا یہ والی option select کرے گا یہ والی option کبھی بھی وہ select نہیں کرے گا تو اس کا مطلب vector area میں کیا چیز ضروری ہے direction direction اب اگر ہمیں vector area کا concept clear ہے تو اب ہمارے لئے electric flux کو سمجھنا بہت ہی آسان ہے تو electric flux کو define کرتے ہیں the number of electric field lines passing perpendicular to a plane surface کیا مطلب کہ number of electric field lines کسی plane surface کے perpendicular جب پاس کرتی ہیں تو وہ ہمارا flux کہلاتا ہے اب اس electric flux کی mathematical form کیا ہوگی اور اس کو diagram سے ہم understand کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو دیکھیں mathematical form electric flux کی کیا ہوگی electric flux is equal to e dot a تو یہاں سے بھی آپ definition کر سکتے ہیں کہ this scalar product of electric field intensity and vector area a is called electric flux ٹھیک ہوگیا جی تو یہ electric flux کی mathematical form ہے اب اس electric flux کو ہم ایک diagram سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم نے یہاں پہ کسی body سے produce ہونے والے electric field کو draw کیا ہے جو ہمارے پاس red color کی line show رہی ہیں یہ ہمارے پاس electric field ہے اب اس electric field میں ہم نے certain area element a put کیا ہے جب ہم نے اس plane کو اس field کے اندر put کیا تو یہ number of field lines اس plane میں سے perpendicularly پاس ہو رہی ہے تو اس کا مطلب جتنی number of field lines اس area میں سے پاس کریں گی وہ ہمارا flux کہلائے گا اب اس area a plane کو دیکھیں تو اس میں سے کتنی number of field lines پاس کر رہی ہیں جی 1 2 3 4 تو اگر اس plane میں سے field lines 4 پاس کر رہی ہیں تو flux کتنا ہوا 4 لیکن اگر یہی area ہم نے یہاں پٹ کیا مطلب جہاں field lines ایک دوسرے کے قریب نہیں ہیں بلکہ field lines یہاں پہ ایک دوسرے سے دور ہیں تو جب یہی certain area element ہم نے یہاں پٹ کیا تو ہمیں دیکھنے کو ملا کہ اب number of field lines کم پاس ہو رہی ہے تو اس کا مطلب جہاں number of field lines ایک دوسرے سے دور ہیں وہاں پہ certain area element بھی پٹ کرنے سے flux بھی کم ہو رہے کیوں کم ہوا کیونکہ وہاں پہ intensity کم ہے intensity کم کیوں ہے کیونکہ field lines ایک دوسرے سے وہاں flux بھی کم ہو گا تو کتنی number of field lines پاس کر رہی ہے 1 2 3 تو یہاں کتنی کر رہی تھی 4 یہاں 4 کر رہی تھی 3 اس کا مطلب یہاں flux کم ہوگا یہاں flux زیادہ ہوگا تو ہمیں دیکھنے کو کیا ملا کہ flux کس چیز پر depend کر رہے flux intensity پر depend کر رہے یہاں intensity کیوں کیونکہ field lines ایک دوسرے کے قریب ہیں یہی area جب ہم نے وہاں پٹ کیا تو وہاں پہ field lines ایک دوسرے سے دور تھی مطلب intensity کم تھی تو flux بھی کیا ہوگیا کم ہوگیا تو اس کا مطلب ہمارا flux directly proportional ہے intensity کے جہاں intensity زیادہ وہاں flux زیادہ ٹھیک ہے جی اور دوسرے نمبر پہ اگر یہی area بڑھا دوں میں area کو increase کر دوں مطلب دیکھیں اگر میرے پاس یہ پہلے والا area تھا اب میں نے اس area کو بڑھا دیا جب میں نے اس area کو بڑھا یا تو اب ساری number of field lines اس area میں سپاس کر رہی ہے اس کا مطلب area کو بڑھانے سے بھی flux بڑھتا ہے تو جتری number of field lines زیادہ پاس کریں گی اتنا flux زیادہ ہوگا تو اس لئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ flux directly proportional to the area کہ اگر آپ area کو بڑھائیں گے تب بھی flux بڑھ جائے گا ٹھیک ہوگے جی اب یہ پہ تیسری چیز آتی ہے کہ اگر ہم یہ پہ ڈاٹ کو ختم کریں تو سکیلر پروڈکٹ میں ہم پڑھ چکے ہیں تو کیا آجائے گا جی e cos theta تو ہمارے پاس electric flux کیا آگیا e cos theta ابھی تک ہم نے دیکھا تھا کہ flux e اور a پہ depend کرتا ہے اب ہم ایک تیسری چیز مل گئی theta اس کا مطلب flux اس orientation پہ depend کرتا ہے اب وہ کس طرح سے depend کرتا ہے اس کے لئے یہاں پہ دیکھئے گا مطلب ہمارے پاس جو certain area element ہے وہ ہم کسی angle theta پہ place کرتے ہیں تو پھر ہمارے دائے گا تو پھر ہم electric field یا پھر area کا وہ component لیں گے جو اس plane کے perpendicular ہوگا اس کی وجہ سے ہمارے پاس flux ہوگا اب یہ question ہم یہاں پہ discuss کرنے والے ہیں دیکھئے گا یہ ہمارے پاس select کریں کہ جی ایک plane ہے اور اس plane میں سے field پاس کر رہے وہ اس طرح سے ہے یہ ہمارے پاس electric field ہے اور جو اس plane کا vector area ہے وہ یہ ہے vector area a اب میں آپ سے question کرتا ہوں کہ مجھے بتائیں کہ جب اس plane میں سے electric field پاس کرے گا تو جو flux ہوگا کیا وہ اس a کی وجہ سے ہوگا کیا وہ e کی وجہ کی وجہ سے ہوگا نہ a کی وجہ سے ہوگا نہ ہی theta کی وجہ سے ہوگا بلکہ یہاں flux ہوگا وہ a کے یا e کے اس component کی وجہ سے ہوگا جو e کا component اس plane کے perpendicular ہوگا اس component کی وجہ سے flux ہوگا تو دیکھیں ہم اس e کے دو components resolve کرتے ہیں ایک ہمارے پاس component ہوگا e cos theta اس e component ہوگا e cos theta اور component e sin theta اور دونوں components آپ دیکھ سکتے ہیں آپ میں کیا ہیں perpendicular تو اب ان دونوں components میں سے کس component کی وجہ سے flux ہوگا اس component کی وجہ سے flux ہوگا e cos theta کی وجہ سے کیوں کیونکہ یہ component اس plane کے perpendicular ہے تو flux اس کی وجہ سے ہوگا اس کی وجہ سے کیوں نہیں ہوگا دیکھیں یہاں پہ جو ہمارے پاس electric field component e sin theta ہے وہ اس plane کے لگ u pass کر رہے مطلب یہ component اس plane کے اندر سے پاس نہیں کر رہا بلکہ اس طرح سے پاس کر رہے یہ اگر ہمارے پاس plane ہے یہ ہمارے پاس plane ہے اگر e cos theta component دیکھیں مطلب یہ ہمارے پاس plane ہے اس طرح سے بھی آپ رکھ سکتے ہیں تو اگر یہ plane ہے تو e cos theta component دیکھیں e cos theta component ایسے جا رہے ہے اس plane کے اندر سے پاس کر کے جا رہے مطلب اس plane کو چیرتا ہوا جا رہے پھارتا ہوا جا رہے تو جو component یا جو field اس area کو چیر کے گزر جائے وہ flux کہلائے گا flux کے لئے feel ہونا ضروری ہے مطلب اگر ہم یوں کہیں کہ کسی area میں سے number of field پاس کر جائے تو یہ flux کے word کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں flux flux کے لئے feel ہونا ضروری ہے کیسے کہنے کہ جب کسی surface area میں سے number of field lines perpendicularly پاس کریں مطلب اس surface کو چیر کے گزر جائے وہ ہمارا flux کرائے گا دیکھیں کس طرح سے feel اور ہے کہ اس کو پھاڑ کے گزر جائے چیر کے گزر جائے تو یہ feel ضروری ہے تو یہ پہ جو e sin theta component تھا یہ اس plane کو چیرتا ہو نہیں جارہا بلکہ اس کو touch کرتے ہو جارہا ہے چھو کے گزر رہے تو اس کی وجہ سے کبھی بھی flux نہیں ہو سکتا یہ جو e cos theta component ہے یہ اس plane کے اندر سے پاس ہو رہا ہے perpendicularly تو اس component کی وجہ سے flux ہو گا تو اس کو ہم نے یہاں پہ لکھ ہے electric flux is equal to e cos theta into a e cos theta اب e cos theta کو e dot a بھی لکھا جا سکتے ہے تو اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ جو ہمارا flux ہے وہ 3 چیزوں پر depend کر رہا number e number two area and number three orientation angle theta ठीक है जी अब यहां पर electric flux unit discuss कर लेते है कि electric flux unit Newton meter square per column अब Newton meter square per column कैसे आया जी electric field intensity है electric field intensity फार्मूला क्या होता है force per unit charge force का Newton charge का column तो electric field intensity का unit आगया Newton per column आगे area area का unit क्या होता है meter square तो यहां पे लिख दिया हमने meter square तो इस तरह से क्या बन गया Newton meter square per column यह मारे पास electric field intensity E और vector area A क्या होंगे जी parallel to each other याद रखेगा दुबारा repeat कर देता हूँ कि E and vector area A are parallel to each other अगर मुझे vector area or electric field को parallel करना है तो फिर plane को मतलब किसी certain area element को field के अंदर perpendicular put करना होगा तभी मेरे पास area vector और field parallel हो पाएंगी तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इस field में एक plane को perpendicular put की है तो यह पेरी field lines जा रही है और यह मैंने आगे एक plane को perpendicular put कर दी है ठीक है जी यह हमारे पास एक plane है जो कि इस field lines में इस तरह से perpendicular put की गई है अब यह field lines आप देख सकते हैं कि इस plane में से perpendicular plane को चीरते हुए पास करके जा रही है तो अब flux होगा कैसे होगा जी हम पहले इस plane का vector area find करेंगे मतलब इस plane का normal find करेंगे इस unit direction find करेंगे तो vector area कैसे find करते है या vector area की definition क्या हो सकती है vector area whose magnitude is equal to the surface area and direction of the area is perpendicular to the plane surface is called vector area तो इस का मतलब यहां पे मुझे vector area की direction find करनी है तो इस plane के perpendicular जो हमारे पास normal होगा वो मेरा vector area की direction होगा इसका perpendicular तो हम यहां पे देख सकते है कि अगर हमारे पास यह plane है तो इसका perpendicular यह बने गा तो यह हमारे पास क्या है vector area की direction है मतलब इस plane के vector area की direction है ठीक है तो अगर इस plane की vector area की direction यह है तो field की भी direction यह है तो दोनों के है अपस में electric field और vector area parallel तो अब mathematical formula apply करें electric flux is equal to e.a ea cos theta theta कितने है 0 तो cos 0 1 हो e and vector area are perpendicular to each other मतलब vector area और electric field जब perpendicular होंगे तो फिर flux क्या होगा तो अगर मुझे vector area और electric field को perpendicular करना है तो plane को field के अंदर parallel put करना होगा तो वही काम मैं ने यहां पे किया कि यह हमारे पास क्या है जी plane तो field lines भी मेरे पास इसी तरह है यह field lines जा रही है और यह हमारे पास plane है इसका मतलब इस plane को यह field lines सिर्फ छू के गुजर रही है उसके अंदर से पास नहीं हो रही तो अगर vector area यह है तो field इस तरह है तो दोनों के between angle यहां पे यह field यह vector area यह दोनों के between angle कितने है 90 तो हम mathematical relation यहां पे लिखते है flux is equal to e.a ea cos theta theta कितने है जी e और a के between 90 तो cos 90 क्या होगा 0 तो 0 को अगर ea से multiply करेंग answer क्या आएगा ea नहीं 0 यह होगा 0 को किसी भी चीज़ से multiply करेंगे तो answer 0 यह होगा तो flux क्या आगया 0 जिसका मतलब क्या है minimum क्या flux क्या है minimum आगया जी हमारे पास case 3 case 3 में क्या है के electric field e and vector area a are making a certain angle theta with each other मतलब जब आप किसी certain area element को theta angle पे place करेंगे तो फिर flux क्या होगा यह वाला case हम यहाँ पे भी discuss कर चुके है अब दुबारा यहाँ पे देखते है कि यह हमारे पास एक inclined plane है जिसको हमने theta angle पे place किया होगा है और यह हमारे पास field electric field की direction है और vector area जो इस plane का है वो के है यह है यहाँ पे मजूद है ठीक है अब आपने बताना है कि जो electric flux होगा वो क्या इस theta की वज़ा से होगा या वो electric field E की वज़ा से होगा या फिर इस vector area A की वज़ा से होगा same way case तो अब हमारे पास जो electric flux होगा वो उस field के component की वज़ा से होगा जो component electric field का इस plane के perpendicular होगा आप electric field के component की वज़ाए area का component भी कह सकते हैं कि मतलब यहाँ पे electric flux area के उस component की वज़ा से होगा जो component इस plane के perpendicular होगा तो हम इस area के दो component रॉा करते हैं ایک کمپونٹ ایریا کا ہوگا اے کوس تھٹا یہاں پہ اور دوسرا ہوگا جی اے سائن تھٹا اینگل کے سامنے والا سائن تو یہ ہمارے پاس کیا ہے جی اے سائن تھٹا اور یہاں پہ ہمارے پاس یہ کیا ہے اے کوس تھٹا تو اب ان دو کمپونٹ میں سے کون سا کمپونٹ اس پلین کے پرپینڈکولر ہے یہ اے کوس تھٹا والا کمپونٹ اس پلین کے پرپینڈکولر ہے اگر یہ بات یہاں پہ سمجھ نہیں آ رہی تو یہی چیز ہم نے یہاں پہ ڈراؤ کی ہوئی ہے کہ دیکھیں یہ ہمارے پاس کیا ہے انکلائنڈ پلین یہاں پہ ہمارے پاس یہ فیلڈ الیکٹرک اور یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہے ویکٹر ایریا اے تو اس ویکٹر ایریا اے کے دو کمپوننٹ ہم نے ڈراؤ کی ہے اے کہا جی اے کاؤس تھیٹا اور دوسرا کہا ہے اے سائن تھیٹا یہ ہمارے پاس اے سائن تھیٹا اور یہ ہمارے پاس ایک کوس تھیٹا تو ان دونوں کمپوننٹس کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس پلین کے پرپینڈکولر کون سا کمپوننٹ ہے ایک کوس تھیٹا تو اس کمپوننٹ کی وجہ سے فلکس ہوگا تو اسی کو ہم نے یہاں پہ لکھا ہے الیکٹر فلکس is equal to ای الیکٹر فیلڈ کی مینجیوڈ کون سا کمپوننٹ جی ایک کوس تھیٹا یہ ہمارے کام کا ہے تو ایک کوس تھیٹا تو کیا بن گیا ای ایک کوس تھیٹا جس کو ہم لی سکتے ہیں ای ڈاٹ اے یہاں پہ ایک چیز اور یاد رکھیے گا کہ یہ جو ہم نے الیکٹر فلکس یہاں پہ ڈسکس کی ہے یہ اوپن سرفیس کے لئے تھا یہ اوپن سرفیس ہے ہمارے پاس ہم الیکٹر فلکس کو کلوز سرفیس کے لئے بھی ڈسکس کریں گے اوپن سرفیس میں ہمارے پاس ایک پوائنٹ ہوتا ہے کلوز سرفیس میں ہمارے پاس دو پوائنٹ ہوتا ہے ایک انسائٹ دوسرا آؤٹسائٹ اور ہم ہمیشہ لیتے وہ ہیں جو آؤٹسائٹ پہ ہو تو انشاءاللہ اس سے ریلیٹڈ ہم ایم سی کیوز ڈسکس کریں گے کہ جب ہمارے پاس کلوز سرفیس ہوتی ہے تو اس کے انسائٹ پہ جب چارج موجود ہوتا ہے تو الیکٹری فلکس کیا ہوتا ہے اوپن سرفیس پہ چارج موجود ہو تو پھر الیکٹری فلکس کیا ہوتا ہے نیٹ الیکٹری فلکس کیا ہوتا ہے فلکس کب پوزیٹیو ہوگا کب نیگٹیو ہوگا تو انشاءاللہ اس کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے آج کے لیے اتنا ہی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اللہ حافظ